اسلام علیکم ویلکم ٹو سمارٹ ورک زون آج ہم CS602 کا لیکچر نمبر 12 سٹارٹ کر رہے ہیں وچیز 2D ٹرانسفورمیشن یہ ہم نے لیکچر 11 میں بھی 2D ٹرانسفورمیشن دیکھی تھی اس میں ہم نے ٹرانسلیشن روٹیشن اور سکیلنگ کو ڈسکس کیا تھا ٹرانسلیشن کا ہم نے فارمولا دیکھا روٹیشن کا سکیلنگ کا اور اس کے کنسیپٹس دیکھے تھے کہ یہ کیا ہوتے ہیں آج ہم اس سے آگے سٹارٹ کریں گے آج ہم سب سے پہلے تو ان کے ہوموجینیس کوڈینیٹس دیکھیں گے اور اس کے بعد جو ہے کمپوزٹ ٹرانسفورمیشن دیکھیں گے تو سب سے پہلے اس چیز کو ریوین کر لیتے ہیں کہ ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس جو ہیں وہ تین طرح کی ہم نے ٹرانسفورمیشن دیکھی تھی سب سے پہلے ٹرانسلیشن تھی ٹرانسلیشن کو اور روٹیشن اور سکیلنگ تینوں کو ہم پی نوٹ سے ہی ریپریزنٹ کرتے ہیں ٹرانسلیشن کا فارمولا کیا تھا کہ پی پلاس ٹی تھا اسی طرح روٹیشن جو تھی اس کا فارمولا ہمارے پاس آر انٹو پی تھا اور سکیلنگ کا فارمولا ہمارے پاس ایس انٹو پی تھا تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ پی نوٹ جو تھا وہ ہمارا ایکس نوٹ وائی نوٹ کو ریپریزنٹ کر رہا تھا پی ہمارا جو ہے وہ ایکس وائے کو اور ٹی جو ہے وہ ٹی ایکس ٹی وائے کو اسی طرح پی یہاں آر اور یہاں ایس کی ریپریزنٹیشن بھی ہم نے دیکھی تھی تو وہاں کیونکہ ہم نے زیادہ کوڈینیٹس کو کور نہیں کیا تھا ہم نے صرف ان کے کونسیپٹس دیکھے تھے یہ کیا ہوتے ہیں ان کے فارمولا دیکھے تھے اور ان کے اندر کیا کام ہوتا ہے اس چیز کو ڈسکس کیا تھا آج ہم دیکھیں گے ان کے ہموجینیوز کوڈینیٹس کیا ہوتے ہیں ہموجینیوز کوڈینیٹس ان کے جو ہیں وہ آپ کو کوسچنز میں، کوئز میں اور میڈ میں بھی آ جاتے ہیں تو وہ آپ نے ضرور ان کو نوٹ کرنا ہے تو یہاں چلتے ہیں ہموجینیوز کوڈینیٹس کی ساری جو ہے ہسٹری اور اس کی انٹرڈکشن بغیرہ دیا ہوا یہاں سے سٹارٹ ہو رہے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہموجینیوز کوڈینیٹس آتے ہیں وہ ہیں ٹرانسلیشن کے کیونکہ ہمارے پاس تین چیزیں تھی ٹرانسلیشن، روٹیشن اور سکیلنگ تو سب سے پہلے ہمارے پاس ٹرانسلیشن کے ہموجینیوز کوڈینیٹس آتے ہیں تو اگر آپ کو یاد ہو تو ٹرانسلیشن کا جو فارمولہ تھا وہ ہمارے پاس تھا پی نوٹ ایکول ٹو پی پلس ٹی ٹھیک ہے یا ٹی پلس پی کہہ لیں تو اس کو ہم نے کہا تھا کہ ہم کیا کریں گے کہ پی جو ہے یہ ہمارا ایکس نوٹ اور وائی نوٹ کو رپریزنٹ کرے گا ٹھیک ہے تو ہموجینیوز کوڈینیٹس کے لیے اگر ہمارے پاس دو ویریبل ہیں ایکس اور وائی تو ہم اس کے لیے تین جو ہیں وہ یوز کریں گے ایک ہم اس کے لیے ون بھی یوز کریں گے ٹھیک ہے تو پی نوٹ جو ہے یہ ہمارا ایکس نوٹ اور وائی نوٹ کو رپریزنٹ کرے گا تو اس کے لیے ہم ساتھ میں ون لگا دیں گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے یہ پی نوٹ کا میٹرکس لنکھا ہوا ہے اس کے بعد ہمارے پی کا میٹرکس بھی ہم نے دیکھا تھا پی جو ہے وہ ہمارے ایکس اور وائے کو ریپریزنٹ کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی ہم بل لگائیں گے تو پی کا جو ہمارے پاس ہوموجینیس کارڈینیٹ میٹرکس بنے گا وہ ہمارے پاس ایکس وائے اور ون بن جائے گا اب ہم آتے ہیں ٹی کی طرف جتے بھی ہم ہوموجینیس کارڈینیٹس دیکھیں گے ان کو آپ نے اچھے سے دیکھ لینا ہے یہ یہاں پہ جب ہم ہوموجینیس کارڈینیٹس کو کور کریں گے تو اس کے بعد ہم جو نیکس کونسیپ کریں گے اس کے اندر بھی ہم ان کو یوز کریں گے کمپوزٹ ٹرانسفورمیشن کے اندر تو آپ نے جو ہے انہیں نوٹ ضرور کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے کہ جب آپ نے ٹی کا بنانا ہے تو ٹی کا سمپل ہی آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو کیونکہ ہماری یہ دیکھیں تین روز ہے نا تو ہم ایک جو ہے میٹرکس بنائیں گے جس کے اندر تین ہی روز ہوں گے ٹھیک ہے تو اس کے پہلی رو کا جو پہلا ورڈ ہے اور دوسری رو کا دوسرا اور تیسری رو کا تیسرا جو ہے وہ آپ نے ون پوٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ بلکل ایزی سا طریقہ ہے جس سے آپ ٹی کی جو ہے وہ میٹرکس بنا سکتے ہیں تو آپ نے یہ لاسٹ کولم کے علاوہ باقی ساری جگہ پہ جو ہے وہ زیرو پوٹ کر دینا ہے زیرو پوٹ کرنے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس جو ٹ تھا وہ ہمارے ٹ ایکس اور ٹ وائے کو ریپریزنٹ کر رہا تھا تو یہاں پہ آپ ٹ ایکس لکھ دیں گے اور یہاں پہ آپ ٹ وائے لکھ دیں گے تو ہمارا جو ہے وہ ٹ کا میٹرکس تیار ہو جائے گا تو اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہاں ہمارا جو ہے وہ پورے کا پورا ہوموجینیس کارڈینٹ لکھا ہوا ہے ٹرانسلیشن کا وہ کیا ہے کہ ایکس نوٹ وائے نوٹ ون اور ایکول کے بعد یہ ون جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم نے پہلے یہ تینوں ون ڈال دینا ہے اس کے بعد صرف اس کولنم میں آپ نے ٹ ایکس اور ٹ وائے لکھ دینا ہے باقی سارے جتنی بھی جگہ ہے وہاں پہ آپ نے زیرو سپوٹ کر دینا ہے تو اس کو ہم کیسے ایبریویٹ کرتے ہیں یہ ہمارا طریقہ بلکل وہی رہے گا پی نوٹ اور پی لیکن اب پلس ختم کر دیں گے ٹ کے ساتھ ہم اس کے میٹرکس بھی ریپریزنٹ کر دیں گے تو یہ کچھ فارمولاز اور کوڈینیٹس ہوتے ہیں یہ آپ سے پوچھ لیا جاتے ہیں بلکہ کوڈینیٹس تو جو ہیں یہ والے یہ آپ کے لاؤگ یا شورٹ کوسچنز میں سولیوشن کے لیے بھی آ جاتے ہیں تو ان کو آپ نے زور دیکھنا ہے مثلا اگر وہ آپ سے کہتا ہے کہ روٹیشن ہمیں جو ہیں وہ کوڈینیٹس کی فارم میں ٹرانسلیشن ہے نا تو آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ٹرانسلیشن کرنی ہے x کی فارم میں x کی 2 ویلیو ہے آپ کو جو ٹرانسلیشن کرنی ہے اور y کی 3 ہے تو آپ اس کے homogenیس کارڈینیٹ bنا کے دے دیں تو آپ کیا کریں گے سیمپل آپ کو یہ آتا ہوگا تو آپ جو ہے x کی جگہ 2 لکھ دیں گے اور ٹی وائی کی جگہ 3 لکھ دیں گے اور آپ کا جو ہے یہ homogenیس کارڈینیٹ تیار ہو جائے گا لیکن اس کے لئے آپ کو یہ آنا چاہیے تو آپ نے صرف سیمپل ویلیوز پوٹ کرنی ہے اس کے بعد ہمارے پاس روٹیشن آ جاتی ہے روٹیشن بھی بالکل ویسے ہے جیسے ہم نے اوپر دیکھا تھا ہم نے دیکھا تھا کہ کوز مائنس سین اور سائن اور کوز یہ میں نے آپ کو اوپر میٹرکس میں دکھایا تھا یہ سیمپل ہی وہی ہے بس آپ نے یہاں لاسٹ میں جو ہے ون پوٹ کرنا ہے اور باقی جتنی بھی ویلیوز ہوں گی ان کو آپ نے زیرو پوٹ کر دینا ہے تو آپ کے پاس جو ہے روٹیشن کا ہوموجینیس کوارڈینیٹ نکل آئے گا یہ آپ کا بلکل ویسے ہی ہے اس کا فارمولا بس آر کے آگے آپ ٹیٹا پوٹ کر دیں گے جو ہمارے جو ہے وہ اینگل کو ریپریزنٹ کرے گا اسی طرح اس کے بعد ہمارے پاس سکیلنگ ہے سکیلنگ بھی از ایٹیز ہمارے پاس ایس ایکس ایس وائی یہ ہم نے اسی طرح کیے تھے ساتھ میں بس آپ نے یہ جو ون ہے یہ ہر ایک میں ایڈ کر دینا ہے اور اس کو ایڈ کرنے کے بعد باقی آپ کا بلکل سیم ہے اس کا فارمولا بھی اگر آپ دیکھیں تو بلکل سیم ہے اس میں ہم نے ایس ایکس اور ایس وائی کو ریپریزنٹ کرنا ہے تو یہ ہماری جو ہیں یہ ٹرانس فورمیشن کے میٹرکس ہیں انہی میٹرکس کو یوز کر کے ہم جو ہے نیکس کام کریں گے اور نیکس کام کیا ہے ہمارا کمپوزٹ ٹرانس فورمیشن کمپوزٹ ٹرانس فورمیشن کیا ہوتا ہے دیکھیں اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ یہ جو ہے یہ آپ کے پاس ایک آرڈینیٹ ہے اور یہ آپ کا یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے اس پوائنٹ کو ٹرانسٹیشن آپ جانتے ہیں کہ ٹرانسٹیشن ہم نے کہا تھا ایک سیدھی لائن میں اسے موگ کروانا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو دو ٹرانسٹیشن دے دی جائیں کہا جائے کہ پہلے اس کو یہاں سے یہاں لے آؤ اور پھر اس کے بعد یہاں سے یہاں لے جاؤ یعنی کہ دو اگر ٹرانسٹیشن آپ کو دے دی جائیں ایک سے زیادہ آپ کو کام کرنے کے لیے دے جائیں تو انہیں ہم کمپوزٹ ٹرانس فورمیشن کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ کو دو ٹرانسٹیشن ایک ہی دفعہ میں دے دی جائیں تو وہ ہمارے پاس کمپوزٹ ٹرانسٹیشن ہوں گی تو نیکس چلتے ہیں تو وہاں پہ ہم جب اسے ڈسکس کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ دیکھیں کمپوزٹ میں سب سے پہلے ہمارے پاس ٹرانسٹیشن آتی ہیں تو ٹو سکسیسیو ٹرانسٹیشن ویکٹرز ٹی ایکس ون ٹی وائی ون ٹی ایکس ٹو آر اپلائی ٹو آر کارڈینیٹ پوزیشن پی دا فائنل ٹرانس فورم لگیشن پیس کل کریٹی ڈیس تو اگر آپ دیکھیں تو یہ بلکل وہی بات کر رہا ہے کہتا ہے کہ کیا کریں گے کہ اگر آپ کو دو سکسیسیو ٹرانسٹیشن جو ہیں وہ ایک ہی دفعہ میں دے دی جائیں تو اس کے لیے پھر آپ یہ کام کریں گے یہ کیسے ہوگا یہ یہاں پہ اگر آپ میٹرکس کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا بلکل وہی کام کیا ہوا ہے یہ ہم نے میٹرکس دیکھا تھا ٹرانسٹیشن کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ جو ہے وہ ہم تین جو ہے وہ ون پٹ کریں گے لاس کولم میں ہم نے ٹیکس اور ٹی وائے پٹ کر دینا ہے اور باقی سیرو پٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ ٹرانسٹیشن کا میٹرکس بن گیا تھا تو یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے کیونکہ اب ہمارے پاس جو ہے وہ دو چیزیں ہو گئی ہیں ہم نے کہا کہ پہلے ہم نے جو ہے وہ ایک پوائنٹ سے یہاں پہ ہم کھڑے ہوئے تھے تو یہاں سے آپ پہلے یہاں پہ جائیں گے ٹھیک ہے پھر یہاں سے آپ یہاں پہ جائیں گے تو اب ہمارے پاس دو چیزیں ہو گئی ہیں ایک یوں کہہ لے کہ یہ ہمارے پاس ایکس وان ہو گیا جہاں پہ ہم نے جانا ہے اور یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایکس ٹو ہو گیا ٹھیک ہے تو اب ہم دونوں کے میٹرکس بنائیں گے اور دونوں کے میٹرکس کو ملٹیپلائی کر دیں گے تو اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ ٹو کا میٹرک بنا ہوا ہے ایکس ٹو کہہ لیں X2 اور Y2 کا اور یہ ہمارے پاس X1 اور Y1 کا میٹرک بنا ہوا ہے بلکل میٹرکس بلکل ویسی سیم ہے جیسے ہم نے ٹرانسلیشن کے لیے کیا ہے صرف ہم نے یہاں پہ X2 لکھ دی ہے یہاں پہ ہم نے X1 لکھ دی ہے یہاں پہ ہم نے Y2 لکھ دی ہے اور یہاں پہ ہم نے Y1 لکھ دی ہے اس کے بعد آپ equal لگائیں گے اور انہیں solve کر کے جو ہے ان کا answer لکھ لیں گے ویسے تو آپ اس کا answer as it is بھی یاد کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے میٹرکس کیے ہوں اور یہ ہم نے بہت ساری جگہ پہ کیے ہوئے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے اسے solve کیسے کرنا ہوتا ہے کیا کرنا ہوتا ہے ہم نے سب سے پہلے جو ہے first row کو first column کے ساتھ multiply کرنا ہوتا ہے اور اسے یہاں پہ place کر دیتے ہیں اگر آپ یہ کام کریں تو آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے کیا کریں گے کہ ہم one کو one سے multiply کریں گے ٹھیک ہے یہاں ہم لیدہ سے بناتے ہیں one کو one سے multiply کریں گے تو یہاں پہ آ جائے گا one اس کے بعد ڈالیں گے plus پھر ہم اس zero کو اس zero سے multiply کریں گے تو یہاں پہ آ جائے گا zero اور پھر ہم tx2 کو zero سے multiply کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا zero تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس one plus zero plus zero تو کیا بنے گا total one تو یہ ہمارا one یہ ادھر آ گیا اسی طرح اگر آپ next کی بات کریں تو next ہمارے پاس کیا ہوگا کہ آپ نے جو ہے اب کیا کریں گے ہم کہ ہماری جو second row ہے اس کو ہم first column سے کریں گے ٹھیک ہے اس کو first column سے کرنے سے سب سے پہلے آپ جو ہے اس کو لیں گے zero کو اس zero کو اس one کے ساتھ کریں گے تو zero one دہ آپ کے پاس آ جائے گا zero پھر آپ plus ڈالیں گے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس matrix اسی طرح ہوتے ہیں اگر آپ کو کروا دیتی ہوں one کو پھر ہم جو ہے وہ zero سے کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے یہاں پہ پھر zero آ جائے گا اور پھر آپ ty2 کو جب zero سے کریں گے تو یہ بھی ہمارے پاس zero آ جائے گا تو تینوں zero کو ہمارے پاس یہاں پہ ہمارے پاس zero ہی آ جائے گا اگر آپ کو matrix multiplication بھی نہیں آتی تو آپ اس کی کوئی بھی یوٹیوب سے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں بہت ایزی ہوتی ہے آپ کو دو تین منٹ کے اندر solve کروا دے گا یہ کافی بڑا matrix ہے تو اس کو ہم ابھی solve نہیں کریں گے تو ہم نیکس کام کے طرف چلتے ہیں اگر آپ کو multiplication آتی ہوگی تو آپ اسے جو ہے easily لکھ سکتے ہیں ورنہ آپ اسے یاد بھی کر سکتے ہیں آپ یاد کر کے اسے یہاں لکھ لیجئے گا تو فائنلی اپنی بات کی طرف آتے ہیں جو ہم بات کر رہے تھے جو ہماری original بات تھی وہ یہ تھی کہ اب یہ جو ہمارا matrix بنے گا یہ ہمیں دو successive translations کے بارے میں بتا رہا ہے یہاں پہ اس نے دو translations کو ایڈ کر دیا اس matrix کے اندر تو اب وہ ہمیں وہ چیز represent کر رہا ہے جو ہم کہہ رہے تھے کہ ہم نے پہلے اس point سے اس point تک جانا ہے اور پھر ہم اس point سے اس point تک جائیں گے تو دو جو ہماری translations تھی وہ ہم نے ایک matrix کے اندر شو کر دی ہیں اسی طرح ہمارے پاس composite rotations ہوتی ہیں جس میں آپ کو کہا جائے گا کہ پہلے آپ نے اتنا روٹیٹ کرنا ہے اور پھر آپ نے اتنا روٹیٹ کرنا ہے یعنی کہ دو دفعہ روٹیشن ایک جو ہے وہ آپ کو دے دی جائے ایک ہی دفعہ میں کہ یہ روٹیشن کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ روٹیشن کرنی ہے تو اسے ہم composite rotation کہتے ہیں یہ بھی بالکل ویسے ہی ہوگا یہ دیکھیں آپ جو ہیں وہ سوری یہ scaling آگیا یہ یہاں پہ یہ ہمارے پاس روٹیشن ہوگی تو روٹیشن کیا ہے کہ پہلے آپ کو جو R2 دیا گیا اس کی آپ روٹیشن کریں گے اور پھر آپ R1 کی روٹیشن کریں گے یا آپ R1 کی یا R2 کی پہلے بھی کر سکتے ہیں جس کی مرضی آپ پہلے آپ کو دو angle دے دیئے گئے ہیں کہ جی ایک آپ نے جو ہے وہ 25 angle پر روٹیشن کرنی ہے اور ایک آپ نے جو ہے وہ mean کے 30 angle پر روٹیشن کرنی ہے تو یہ بھی آپ کو کوئی زا جاتا ہے کہ کیا ہم ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ جو second میں دی گئی ہے اس کو پہلے روٹیشن کر لیں اور جو پہلے دی گئی ہے اس کو بات کر لیں تو یہ بھی possible ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں total rotation ہمارے پاس یہاں پہ جو ہم نے example لی ہے اس میں ہمارے پاس 30 اور 55 بنیں گی تو total rotation تو 55 ہی بننی ہے چاہے آپ second والی پہلے کر لیں یا first والی پہلے کر لیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس لئے اگر آپ کو اس طرح کوئی آتا ہے اور اکثرا بھی جاتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ کون سی والی پہلے کرنی ہے یا کہ آپ second والی پہلے کر سکتے ہیں تو جی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا یہ آپ کے پاس فارمولا ہے تو یہ آپ نے دیکھ لینا یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس P not کی فارم میں وہی فارمولا لکھا ہوا ہے جو ہم پہلے discuss کرتے آ رہے تھے تو اس کے آپ کے matrix نہیں show کروائے ہوئے اور اس کے نہیں ہے next time ہمارے پاس آ جاتا ہے composite scaling تو composite scaling بھی بالکل ویسی ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ دو دفعہ آپ کو scaling کا کہہ دیا گیا تو آپ نے دو matrix بنا لینے ہیں ایک one کا ایک two کا اور ان دونوں کو جب آپ multiply کریں گے تو آپ کے پاس جو answer آئے گا وہ آپ کے دو دفعہ کی scaling کو represent کر رہا ہوگا جسے ہم composite scaling بھی کہتے ہیں تو یہ چیزیں ہوگی ہمارے پاس یہاں پہ اب یہ وہ چیز آگئی ہے جس کی ہم پہلے بات کر رہے تھے ہم کہتے تھے کہ اگر last lecture میں ہم نے بات کی تھی کہ اگر تو آپ کا جو object ہے وہ یہ ہمارا point ہوتا ہے جو origin point دیکھیں ہمارے پاس اس طرح جو ہے وہ بنا ہوتا اگر 2D space تو یہ والا point ہوتا ہے جہاں پہ دونوں axis کی value 0 ہوتی ہیں اس کو ہم origin کہتے ہیں تو ہم نے کہا تھا ریٹ بھی کروا سکتے ہیں اور سب کچھ کروا سکتے ہیں لیکن اگر origin کے علاوہ کہیں اور ادھر space میں پڑا ہوا ہے اور آپ اسے روٹیٹ کروانا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں گے تو ہم نے ایک method دیکھا تھا ہم نے کہا تھا کہ ہم اسے واپس origin پہ لائیں گے یہاں بلا کے ہم اسے روٹیٹ کروائیں گے اور روٹیٹ کروانے کے بعد پھر واپس جو اس کا original point تھا وہاں پہ ہم اسے ریٹرانسلیٹ کر دیں گے تو یہی چیز یہاں پہ ہمیں matrix کی form میں دکھائی ہوئی ہے اور ساتھ میں آپ کو اس کی diagram بھی شو کروائی ہوئی ہے تو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوئے سب سے پہلے کیا کریں گے ہم object کو translate کر لیں گے اب یہ دیکھیں یہ آپ کا object ہے یہ یہاں پہ ہونا چاہیے پیوٹ پوائنٹ پہ تب ہم اسی easily وہیں پہ رکھ کے روٹیٹ کروالے تھے اب ہمیں command کیا دی گئی ہے کہ آپ نے اسے روٹیٹ کروانا ہے لیکن روٹیٹ کروانے کے لیے پہلے ہم اسے اس جگہ پہ لے کے آئیں گے اس جگہ پہ لا کے ہم اس کو روٹیٹ کروائیں گے روٹیٹ کروا کے جو بھی اس کا angle بنیں گے پھر ہم اسی angle کے ساتھ اسے واپس اس کی پوزیشن پہ چھوڑ آئیں گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے دکھا ہے سب سے پہلے آپ اسے translate کریں گے translate ہمیں بتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اسے move کریں گے یعنی اس کے original point تک move کریں گے پھر ہم اسے روٹیٹ کریں گے جو ہمیں یہ دیکھیں command دی گئی ہے تو ان تینوں چیزوں کو اب ہمیں کٹھا کرنا یہ دیکھیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس کیا ہے کہ سب سے پہلے کیونکہ ہمیں rotation کا کہا گیا ہے اگر آپ کو یہ question دے دیا جائے وہ کہے کہ آپ rotation کروائیں جب آپ کا object مطلب یوں کہہ دیں کہ آپ نے مائٹرکس کی فارم میں answer دینا ہے کہ آپ کا object جو ہے وہ original point پہ نہیں تھا اور آپ نے اس rotation کروانے ہے تو آپ کیا کہیں کہ سب سے پہلے آپ translation کا ویکٹر لکھیں گے پھر آپ rotation کا ویکٹر لکھیں گے کہ translate کروانے کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ لانے کے بعد ہم نے اسے rotate کروائی rotate کروانے کے بعد پھر ہم نے جو بھی آپ cancer آئے گا اس کو آپ دوبارہ translation کے ساتھ multiply کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے وہ یہ matrix بن جائے گا اور یہ matrix آپ کو یہ represent کرے گا کہ آپ نے ایک ایسے object کی rotation کروا دی ہے جو آپ کے original point پہ نہیں تھا ٹھیک ہے تو ان چیزوں کو آپ نے ضرور ذہن میں رکھنا باقی اس میں کوئی بھی مشکل چیز نہیں ہے simply آپ کو multiply ہی کرنا ہے اپنے matrix کو تو matrix کی multiplication ضرور دیکھے گا اگر آپ کو نہیں آتی تو یہی بات دیکھیں اس نے جو اوپر اس نے rotation کی کی تھی کہا تھا کہ اگر آپ کا جنرل pivot point rotation ہے یعنی کہ کسی اور point پہ ہے اور آپ نے اس rotation کروانی ہے تو یہی بات اب اس نے یہاں پہ scaling میں کر دیا کہ اگر آپ کا point جو ہے اور آپ نے اس scaling کروانی ہے تو کیا کریں گے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اپنے object کو translate کریں گے original point پہ translate کرنے کے بعد اس میں جتنا size increase کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو retranslate کر کے دوبارہ اسی جگہ پہ چھوڑ آئیں گے تو اسی کے بھی یہی تین metric ہیں سب سے بہرے translation کا لکھیں گے پھر upscaling کا لکھیں گے اور اس کے بعد آپ نے ملٹیپلائی کر دینا ایک چیز جو یہاں پہ فوکس کرنے والی ہے یہ ہے کہ یہاں پہ دیکھیں تو ہمارے پاس minus کے sign لگے ہوئے ہیں minus کے sign کیوں لگے ہیں کیونکہ ہم نے retranslation کروائی ہے یہاں پہ ہم move کیا تو ہماری translation ہو گئی اب ہم نے اسی پاتھ پہ پہ اسی point پہ واپس گئے ہیں تو ہماری retranslation ہوگی تو retranslation کے لئے ہم minus sign use کرتے ہیں یہاں پہ اوپر بھی ہمارے پاس یہ minus sign use ہوا ہے تو اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے نیکس ہمارے پاس جو ہیں جیسے کہ اگر آپ کے پاس A into B into C ہو تو جیسے ہم rules دیکھتے ہیں آپ A کو B کے ساتھ کر کے بعد B کو C کے ساتھ کر سکتے ہیں یا آپ B C کو پہلے کر کے اس کے بعد A کے ساتھ کر سکتے ہیں اگر آپ جیسے 3 rotation اکٹھی دے دی جائیں تو آپ ان میں سے کوئی پہلے کر سکتے ہیں اور پھر یہ آپ کے پاس جنرل کمپوزی ترانسفورمیشن اور کمپوٹیشنل ایفیشنسی ہیں ان چیزوں کو آپ نے دی یہاں پہ ہمارے پاس جو ہیں وہ ادر ترانسفورمیشن آتی ہیں یعنی کہ تین میجر ترانسفورمیشن تو ہم نے دیکھ لی جس میں ہمارے پاس ترانسلیشن تھی اور روٹیشن تھی اور پھر سکیلنگ تھی اس کے علاوہ بھی کچھ ترانسفورمیشن ہے جو ہمیں یہاں پہ دسکس کی ہوئی ہیں ہمارے پاس وہ ہے سب سے پہلے ریفلیکشن ریفلیکشن کیا ہوتی ہے دیکھیں کوئی بھی آپ اگر ایک اوبجیکٹ ہے اس اوبجیکٹ کو آپ 180 ڈگری پہ روٹیٹ کر دیں تو اسی اوبجیکٹ کی ریفلیکشن بن جائیں گی ریفلیکشن ایکچول میں کیا ہوتا ہے میرر ایمیج اور ریفلیکشن ایز 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 میرر ایمیج کسی بھی اوبجیکٹ کی میرر ایمیج آپ نے فائنڈ کرنی ہے تو آپ سمپل اس کو 180 ڈگری پہ روٹیٹ کروا دینا ہے تو آپ ریفلیکشن ایکس مل جائے گا یہ اپ قویز میں بہت دفعہ آتا ہے یہ کوششن بہت طریقے سے آ جاتا ہے کبھی وہ پوچھ لیتا ہے میرر ایمیج کے لیے ہم کیا کرتے ہیں تو ہم 180 ڈگری پہ روٹیٹ کرتے ہیں یا وہ آپ پوچھ رہے 80 ڈگری پہ روٹیٹ کر کے ہمیں کیا ملتا ہے تو ہمیں ریفلیکشن ملتی ہے یا یہ پوچھ سکتا ہے ریفلیکشن جو حاصل کرنے کے لیے کتنا روٹیٹ کرنا ہے اس طرح کے گمہابیر آگے وہ آپ کو پوچھ لیتا ہے تو یہ questions آپ نے ضرور دیکھ دیکھنے یہ دیکھیں اس کا جو میٹرکس ہوگا اس میں صرف سمپلی ٹرانسلیشن والا وہ جو ہمارے پاس تھا میٹرکس صرف ہم نے ون کے ساتھ جو ہے وہ مائنس ون پوٹ کر دینا ہے سینٹر والے ون کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس میٹرکس ہے نیکسٹ ہمارے پاس آتا شیئر شیئر جو شیپ ہے اس کو چینج کر دیا جاتا ابھی تک ہم جتنی بھی بات کر رہے تھے ہم نے کہا تھا ہمارے اوبجیکٹ کی شیپ نہ ہو یعنی کہ ہم نے اگر اس کی سکیلنگ کی بھی بات کی تھی سائز کو بڑا چھوٹا کرنے کی بات تھی تب ہم نے کہ تک ہمارے اوبجیکٹ کی شیپ ہے وہ چینج نہیں ہونی چاہیے وہ ایز رہنی چاہیے لیکن شیئر ایک ایسا کونسپٹ ہے یا ایک ایسی ٹرانسفورمیشن ہے جو آپ کے اوبجیکٹ کی شیپ کو دیسٹارٹ کر دیتی ہے یعنی آپ کی اوبجیکٹ کی شیپ کو ہی چینج کر دیتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے یہاں پہ ہمارے پاس میٹرکس ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہاں پہ آپ کے پاس سمپلی آپ ٹرانسلیشن والا لکھنا ہے تو یہاں اوپر ٹاپ فرسٹ پہ آپ کے پاس ایس ایکس والے کے لیے ایس 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 وائی جو کٹھا اگر آپ نے یوز کرنا ہے تو آپ کٹھا لکھ دیں گے اگر ہمارے لیکچر سے آپ کی ہیلپ ہوتی ہے تو ہماری اتنی ساری محنت کے لیے آپ چھوٹا سری بار تو دے سکتے ہیں جس ٹھیک سبسکرائب پہ کلک کرنا ہوتا ہے تو سبسکرائب ضرور کیا ہم لیکچر 13 کو بھی یہی پہ کور کریں گے کیونکہ اس میں آپ پورے لیکچر میں کوڈ لکھا ہو ہے تو ہم کوڈ کو ڈسکس نہیں کریں گے بہت اچھی پریکٹیس ہے اگر آپ کو یوز کرتے ہیں تو آپ ضرور خود کیا کریں لیکن یہاں پہ کو ڈسکس نہیں کریں ہم یہاں پہ کچھ ایک دو چیزیں ہیں جو آپ کے پیپر میں آجاتی ہیں تو وہ میں آپ بتا دوں گی باقی سارے کا سارا لیکچر کے اندر کو کوڈ ہی دیا ہوا ہے تو یہاں پہ اگر آپ ٹیبل ڈیزائن ہیں اور یہاں پہ ٹیبل ڈرائنگ ہے کیا ہوتا کوڈ دیا آپ نے ٹرانسلیشن کرنی ہے تو ٹرانسلیشن روٹیشن یا سکیلنگ یا کچھ بھی آپ کو کہہ سکتا ہے تو اگر وہ کہتا ہے چلیں آپ کوڈ دیا گیا ہم نے اس کو سمپلی ٹرانسلیشن میں کنورٹ کر دکھائیں ٹرانسلیشن کا بہت سمپل سا کوڈ ہے یہاں سے آپ کوڈ سٹارٹ ہو رہا ہے دو تین سٹیپ میں ہے اور یہ آپ کو لونگ کوسٹن دے دیتا ہے کیونکہ کوڈ پہ زیادہ فوکس نہیں کیا جاتا تو اس لئے یہ لونگ سکیپ ہو جاتا ہے تو آپ نے ضرور اسے دیکھنا ہے اسی طرح اگر آپ کو کوڈ دے دیا جائے اور کہے روٹیشن کر کے دکھائیں تو دیکھیں کوڈ تو پورے کا پورا آپ کو یہاں پہ دے دیا جائے گا تو آپ نے جسٹ اس کے حساب سے روٹیشن کا کوڈ دیکھ لینا ہے بہت مشکل کوڈ نہیں ہوتے یہ اگر آپ کو کوڈ سمجھ میں آتی ہے تو بہت ایزی آپ اندرسٹین کر سکتے اسی طرح سکیلنگ کا کوڈ ہے وہ بھی آپ نے ضرور دیکھ لینا ہے تو یہ ہمارے پاس تین کوڈ ہیں اس کے علاوہ اس میں کوئی